بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد فیصل مرزا آپ دیکھیں رپورٹرز 24 آج میں موجود ہوں یہاں سٹورمنٹ کی جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے ناظرن آئلینڈ کا اس کے بالکل سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگوں تک جو اگزیکٹ انفرمیشن ہے ناظرن آئلینڈ کے پروٹوکل بل کے اوپر وہ آپ تک پہنچنے چاہیے ناظرن آئلینڈ کا جو پروٹوکل کے پھینک دیا ہے یہ ایک بہت بڑا دن ہے ناظرن آئلینڈ کے لیے رپبلک آف آئلینڈ کے لیے ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے امیگرینٹس کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی یہ جو آج کے دن ہے یہ ایک بڑا ہی ڈیفکل دن ہوگا شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو پروٹوکل بل ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے ہماری اکانومی کے اوپر رپبلک آف آئلینڈ میں رہنے والے لوگوں کے اوپر اور یہاں کی ناظرن آئلینڈ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ جو بل ہے اسے پیش کی جانے کا دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں جو منسٹرز ہیں یوکے کے انہیں آثارٹی دی گئی ہے کہ جو سنگل مارکٹ کا جو کانسپٹ ہے یوکی طرف سے بریکزٹ کے بعد جو دیا گیا تھا ناظرن آئلینڈ کو وہ ہتم ہو جائے گا اور جو بریٹش یوکے کے جو منسٹرز ہیں انہیں کافی زیادہ رائٹس مل جائیں گے ان سیمپل اس ڈیٹ جو رپبلک آف آئلینڈ کی طرف سے یہ جو ایک آئلینڈ کا جو نعرہ لگایا تھا اس کے اوپر ورکنگ بھی کی جارہی ہے فیننگل کے جو گورمنٹ ہے اس کے اوپر بڑی اگریسیولی کام کر رہی تھی یہ بسیکلی اسے ہارڈ قسم کی ہٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو دونوں آئلینڈ جو ہیں کٹھا کرنے کا جو ایک منصوبہ بنایا جارہا تھا اس پروٹوکول بیل کی وجہ سے اس جو آج کا جو بریٹش پارلمنٹ کے اندر جو بیل پیش کیا گیا ہے اس کے بعد ناردن آئلینڈ کو جو کاٹنے کی کوشش کی جارہی ہے یورپ سے یہ اسی پروگرام کی ایک کسٹ ہے جب یہ ناردن آئلینڈ کو یہ کاٹیں گے اور اسے فلی باؤنڈ کر دیں گے بریٹن کے اندر اور بریٹش جو امپائر ہے وہ اس کو اوپر پورا کنٹرول کر لے گی اور جو یورپی یونین سے جب یہ کٹ جائے گا تو شاید مجھے اس چیز کو کہنے میں کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں رہا گیا کہ شاید فیوچر میں ایک ہارڈ بارڈر جو ہے وہ بھی لگائیں یہاں پر اور جو گوڈ فرائیڈ اگریمنٹ ہے اس کو چیلنج کرنے والی جو ایک پروٹوکل بیل ہے اسے لاکر کے ہارڈ بارڈر بھی لگائیں گے اور دونوں آئلینڈ کے دمیان میں ایک تفریق پیدا کریں گے تاکہ برطانیہ کا مکمل کنٹرول نا دون آئلینڈ کے اوپر رہے ان کی جو رٹ ہے اس حیثے کے اوپر قائم رہے لیکن اس کے جو معاشی اثرات پڑھیں گے حاصل طور پر ہماری جو ایتھنک کمیونٹی ہے ہماری جو اس وقت جو کافی زیادہ یہاں پر جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے یورپ سے وہ کٹ ہو جائے گی اور اس کے دور اس انتائج ہمیں بگتنے پڑھیں گے آج کا دن بہت اہم تھا اس لئے میں سپیشل یہاں پر سٹور مونٹ کے جو ایریا ہے یہاں پر آیا ہوں لوگوں سے انٹرویوز بھی ہوں گے یہاں پر اور ان کے بھی جو تاثرات ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر جو عام لوگوں کا بھی یہی حیال ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے بڑا ہی ڈیفکل ڈے ہے دونوں آئلینڈ کو کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے یورپ سے اس حیثے کو کاٹ کر برطانیہ کی جو رٹ یہاں قائم کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ بورس جانسن کی جو گٹی ہوئی ساکھ ہے اس کو ایک طرف رکھیں لیکن یہ جو چیز ہے یہ برطانیہ کو مضبوط کرنے میں اور یورپ سے مزید دور کرنے میں یہ ایک آج کا دن بہت اہم ہے اور ہماری جو ایتھنک کمیونٹی ہے اس کو اس کے جو معاشی اثرات ہیں ہماری جو روزمرہ کی روٹین کی جو چیزیں ہیں جو دیسی اشیاء سے ہوتی ہیں سبزیاں ہوتی ہیں جو بھی چیزیں جو ایکسپورٹ ہو کے آ رہی ہیں اس سائٹ سے اس میں پرائیسز میں آپ ایک بہت بڑا ایک فرق دیکھیں گے پرائیسز مزید بڑھیں گی اور ہماری جو ڈیلی کی جو زندگیاں ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گے اس دنہ کی مزید ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے انٹریویوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جڑے رہیے کنیکٹ رہیے رپورٹر سنڈی فور کے ساتھ اللہ حافظ